بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم میں یوٹیوب چینل حافظ شفیق موزد سامن امید کرتا ہوں کہ سب خریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ سورہ عبس اس کا پارٹ فور جس کے اندر انشاءاللہ ہم آیت نمبر فائف سے پڑھنے جا رہے ہیں چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے ہمارا مقصد اس کے چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قابلین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قابلین کو مدن نظر رکھتے ہوئے بھکیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں اور یہ ہمارا مقصد ہے اگر آپ چوبیس گھنٹے میں سے آٹھ سے دس منھ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و قرم سے آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں جو کہ مسلمان کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل کیا وہ قرآن مجید ہمارے پاس ایک امانت ہے اگر ہم اس کو صحیح پڑھیں گے تو گوئے ہم امانت کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور اگر ہم اس کے اندر غلطی کریں گے مخارج کی غلطی کریں گے را کی جگہ جو ہے ہم تا کی جگہ ہم قا پڑھ دیں گے یا تھا کی جگہ ہم سین پڑھ دیں گے اس طرح کہ اگر ہم لفظوں کی غلطیاں کریں گے یا غنہ مد شد ان چیزوں کی غلطیاں کریں گے تو گوئے ہم اس امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں اور بعض دفعہ الفاظ کے معنی ہی تبدیل ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح تدوید کے ساتھ پڑھا جائے اور اسی کے ساتھ وہ حضرات جو پہلے سے قرآن جید بلکل نہیں پڑھے ہوئے اور ان کے اندر شوق اور جذبہ موجود ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں الحمدللہ وہ نئے سری سے اگر شروع کرنا چاہتے ہیں پورا نورانی قیدہ لفظ با لفظ ہمارے اسی چینل حافظ شفیق پر موجود ہے چینل کا وزٹ کیجئے آپ کو پورا نورانی قیدہ انشاءاللہ تدوید کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ مل جائے گا اسی کے ساتھ آپ آپ کی فیملی آپ کے دوستوں میں سے کوئی بھی آن لن قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہو الحمدللہ ہماری کلاسز جاری ہیں آپ بھی اگر ہماری کلاسز کی حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیئے گے نمبر پر رابطہ کیجئے اور اسی طرح وہ حضرات جو ویسے ہی ویڈیوز سے قرآن جید سیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی کو کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ بھی نمبر پر رابطہ کر کے اپنی جو بھی ضرورت ہے پوچھنے کی جو بھی سوال و جواب ہے آپ وہ مجھ سے کر سکتے ہیں تو برحالہ آئی آج کے سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عبس آئیت نمبر فائیو پہلا لفظ ہے یہ حمزہ ہے اس کو علف نہیں پڑھنا حمزہ پڑھنا ہے علف اور حفظہ میں فرق ہے علف وہ ہوتا ہے جو ہر حرکت سے خالی ہو جیسے یہ ہے اور جیسے ہی اوپر نیچے کوئی حرکت آج ہے زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش مرشد وغیرہ کچھ بھی آج ہے پھر وہ علف نہیں کہلاتا حمزہ بن جاتا ہے اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے اور اس کو ہم ملیں گے میم کے ساتھ وجہ اس کی یہ ہے کہ میم مشدد ہے شد والی ہے تین رنڈوں والی سے شد بولتے ہیں جس حرف کے اوپر آج اس حرف کو مشدد بولتے ہیں اب میم کے اوپر ہے تو ہم کہیں گے میم مشدد ہے اب یہ جس حرف کے اوپر بھی شد ہوگی وہ حرف پہلی مرتبہ خود نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے حرف کی اس وجہ سے حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے یہ اس کو سمپلی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ شد والا حرف ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس کے دو اصول ہیں بیسے کے لئے شد کو پڑھنے کے اور یہ صرف یہیں پر نہیں پل بلکہ پورے قرآن کے اندر جس بھی حرف کے اوپر شد آجے گی اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اصول یہی ہوگا اصول نمبر ایک تو یہ ہے کہ شد والا لفظ ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جائے گا مشدد حرف ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جائے گا ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر یعنی حمزہ کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا یعنی جو بھی پچھلے حرف ہوگا یہاں پر حمزہ ہے تو اس وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری مرتبہ مشدد حرف کے اوپر یا نیچے جیسے یہاں پر اوپر ہے زبر ہے یا نیچے زیر ہوگی جو بھی ہوگی اس کے ساتھ دوسری مرتبہ مشدد حرف پڑھا جائے گا اب پہلے وصول کے مطابق حمزہ زبر میم ام میم زبرمہ میم ایک مرتبہ پڑھا گیا پھر میم زبرمہ ام تو یہاں پر ہم نے شد کو دو مرتبہ پڑھا شد والے حرف کو دوسرا اصول یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہمیشہ سخت کر کل کسی آواز کو روکر لفظ کے اوپر زور دے کر ام 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 یہ طریقہ ہوتا ہے شد کو پڑھنے کے تو بڑا جی دو اصول ہیں تیسی چیز یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے جو کہ ہر مشدد حرف پر نہیں بلکہ میم مشدد پر اور نون مشدد پر اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ غنہ ہوتا ہے جہاں بھی میم مشدد آجے وہاں پر کیا ہوتا ہے غنہ غنہ کس کو کہتے ہیں کہ اس حرف کی جس حرف پر غنہ ہے یہ جیسی یہاں پر میم پر ہے تو یہاں پر میم کی آواز کو نا کے اندر ایک علف کے برابر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ غنہ ہے نا کے اندر آواز جا رہی ہے اور بلکل واضح ہو رہا ہے کہ میم کی آواز ہے تو ایک تیسری بات یہ ہوگی چوتھی بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ اس کے آگے علف ہے ویسے عام جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ زبر زیر پیش علی حرف کو لمبا نہیں کرنا ہوتا ہم نے نہ ہی جھٹکہ دینا ہوتا ہے نہ ہی مجہول پڑھنا ہوتا ہے یہ تین اصول ہیں زبر زیر پیش کے بارے میں تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل حافظ شفیق ویزٹ کیجئے وہاں پر آپ کو تفصیل ساری مل جائے گی یہاں پر مختصرا بتانے لگا ہوں کہ پہلے اصول کے مطابق زبر زیر پیش علی حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے اور آگے علیف آگیا ہے ہم میم کو لمبا کر رہے ہیں ہم غنہ بھی کر رہے ہیں اور لمبا بھی کر رہے ہیں تو یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ اصول اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے کہ زبر زیر پیش علی حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا لیکن جب زبر زیر پیش کے بعد حروف مدہ میں سے علیف واؤ اور یا یہ تین حروف مدہ ہیں اب ان کی ڈیٹیل کیا ہے جیسی چینل پر آپ جائیں گے تو آپ اس کی ویڈیو مل جائیں گے مستقل آپ وہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں سبق کے دوران جہاں بھی کوئی چیز آجے گے میں انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا آپ کو جیسی یہاں پر علیف مدہ ہے تو علیف مدہ کے بارے میں ابھی بتا دوں گا تو بہرحال تین حروف مدہ ہیں علیف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ اگر یہ تین حروف زبر زیر پیش کے بعد آج ہیں تو پھر اس حرف کو لمبہ کرنا ضروری ہوتا ہے وگر نہ اسی اصول کے مطابق کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبہ نہیں کیا جاتا وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے جب حروف مدہ آجیں گے پھر ہم لمبہ کریں گے اور یہاں پر جو میم کو لمبہ کیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے آگے علیف اور علیف مدہ ہے اب علیف مدہ کسے کہتے ہیں ہر وہ علیف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر آج علیف مدہ کہلاتا ہے سمپل سی اس کی ڈیٹیل ہے کہ ہر وہ علیف اس کے پچھلے حرف پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو اس پر زبر کہونا ضروری ہے تو اس کو ہم علیف مدہ کہیں گے اور ایسے حرف کو جس کے آگے علیف ہوگا اس حرف کو لمبہ کریں گے ہم میم کے آگے یہ آگے علیف ہیں تو اس وجہ سے میم کو لمبہ کریں گے اب یہ دیکھیں یہاں پر شد کے بارے میں ہم نے سمجھا غنہ کے بارے میں ہم نے سمجھا اور حروف مدہ کے بارے میں یہ تین اصول ہم نے یہاں پر سمجھے ہیں کہ شد دو مرتبہ اور یہاں پر میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے ناک میں آواز جاتی ہے اور میم کے آگے علیف ہے اور علیف مدہ اس وجہ سے میم کو لمبا کریں گے یہ تین اصول ایک اب ماہ کے اندر ہم نے سمجھے تو یہی تین اصول آپ قرآن کے اندر جہاں بھی اس جیسے حروف آجیں گے علیف مدہ آجے گا غنہ آجے گا یا شد آجے گے آپ اس کو لاغو کر سکتے ہیں تو برحال نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے نون کے آگے اگرچہ علیف ہے یہاں پر سین سے پہلے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ علیف خالی ہے خالی سے مراد اس کی اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں یعنی زبر زیر پیش وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہ حروف جو خالی ہوں یعنی زبر زیر پیش وغیرہ کچھ بھی نہ ہو ان کو نہیں پڑھا جاتا اب یہ حروف لکھنے کے اندر تو آئیں گے علیف لکھنے کے اندر تو آئے گا قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنے کے اندر نہیں آئے گا اور یہ ذہن میں رکھ لیں چاہے ایک حرف خالی ہو چاہے دو ہوں تین ہوں چار ہوں بعض دفعہ مجھسلسل چار حروف بھی خالی آ جاتے ہیں تو ان کو نہیں پڑھا جاتا چاہے ان کے اوپر چاہے وہ علیف ہوں یا کوئی اور حرف ہو تو وہ نہیں پڑھے جائیں گے تو اس وجہ سے نون کو ڈریکٹ ہم سین کے ساتھ ملائیں گے سین کے ساتھ ملانی کی وجہ کیا ہے کہ سین کے اوپر سکون ہے جزم ہے اس کو ساکن بھی بولتے ہیں اس کو جزم بھی بولتے ہیں اور جس حرف کے اوپر یہ علامت آج اس حرف کو ساکن کہتے ہیں اور ساکن حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا جب تک کہ پچھلے حرف کو اس حرف کے ساتھ نہ ملائے جائے اس وجہ سے نون کو ہم ملائیں گے چکا ہوں اور غین کو موٹا کرنا ہے موٹی حروف میں سے غین نون کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو ہم لمبا کریں گے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیشتین حرکتے ہوتی ہیں جس حرف کے اوپر نیچہ آج اس حرف کو لمبا کیا جاتا ہے یا خالی ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے تو وقف کی حالت میں بھی من استاغنا ہی پڑھا جائے گا کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی تو بہرحال پوری آئیت اب ہماری امم من استاغنا فانت آئیت نمبر سکس ہے فانت فا حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے وجہ کیا ہے کہ نون ساکن ہے یہاں پر ایک بات سمجھ نہیں ہے باقی کوئی اور تفصیل والی بات نہیں ہے اس عیت کے اندر پیچھے ابھی ہم نے غنہ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ غنہ وہ ہوتا ہے کہ اس کے آواز کو نا کے اندر ایک الف کے برابر لے کر جاتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے کے اندر ایک اخفا ہوتا ہے حروفی اخفا پندرہ ہیں اور اگر نون ساکن کے بعد ان پندرہ میں سے کوئی حرف آج ہے جیسے تابی انہی میں صحت وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے اخفا کا معنی ہوتا ہے کہ اس حرف کی آواز تو نا کے اندر جائے گی لیکن غنہ کی طرح اس کو ہم واضح نہیں کریں گے بلکہ چھپائیں گے نا کے اندر چھپائیں گے معلوم نہیں ہوگا کہ کون سی لفظ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ اخفا ہوتا ہے اخفا مخفی سے مخفی کے معنی ہوتے چھپانا اس وجہ سے نون کی آواز کو ہم چھپا رہے ہیں تو کیسے آنتا فآنتا یہ ہے اخفا لاہو الٹا پیش لمبا کریں گے تو اسخواد موٹے عروف میں سے اس کو دال کیسان ملائیں گے دال کو برشد ہے ڈیٹیل پیچھے بتا چکا ہوں یہاں پر دو مرتبہ دال پڑی جائے گی سخت کر کے پڑیں گے اور اس کو لمبا بھی کریں گے وجہ یہ کہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے یا خالی ہے اس کو لکھنے کے اندر آئے گی پڑھنے کے اندر نہیں آئے گی یہ دال کو سخت کر کے پڑھنا ہے تو پوری آیت اب ہماری ہوگی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آبا خوبی چکے ہوں گے مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے قرآن کو صحیح تدویز کے ساتھ پڑھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے صدقہ جاریت سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ اجازت دیں اللہ حافظ